اسلام علیکم کیپٹل پیپٹی ون کے ساتھ میں ہوں بخت منیر دوبائی میں مقیم خاتون نے کرکٹر شاداب خان پر بلیک میلنگ کا الزام آئیت کیا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نوجوان آل راؤنڈر اور اسلامباد یونائٹڈ کے کیپٹن شاداب خان اس وقت میڈیا میں منپی شے سرخیوں کی زد میں ہے دوبائی میں مقیم ایک دو شیزہ اشرینہ سبیا نے سٹار کرکٹر پر بلیک میلنگ کا الزام آئیت کیا ہے تاہم شاداب خان حساس معاملے پر ردیعمل کے لیے دستیاب نہ ہو سکے اشرینہ سبیا نے سوشل میڈیا کا سہارہ لیتے ہوئے شاداب خان کے ساتھ طویل چیٹنگ کے سکرین شارٹز کو پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شاداب خان کے کردار اور رویہ کو بینکاب کرے گی پاکستان کرکٹ بورڈ نے امام الحق کے بعد شاداب خان کے خالیہ سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد سینٹرل کنٹریکٹ والے تمام کلالیوں کو وارننگ دیے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرے پی سی بی نے کرکٹرز کو وارننگ دیے کہ ڈسیپلن کی خلاپورزی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث کسی کی لاری کو ماپ نہیں کیا جائے گا شاداب خان ان دنوں اسلامباد میں ہیں جہاں وہ پاکستان سپر لیگ کے کیم میں شرکت کر رہے ہیں اسلامباد ینائیڈٹ کے میڈیا مینجر سے بھی ان کے کپتان شاداب خان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی لیکن میڈیا مینجر نے پون سننے کے بعد ردعمل دینے سے گریس کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شاداب خان سمیت کچھ کلالیوں کو وارننگ دی گئی ہے پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی کلالی کا نیجی معاملہ ہے خاتون نے ورلڈ کپ کا ذکر کیا ہے لیکن ورلڈ کپ کے دوران مینجر تلت علی نے اس قسم کے کسی واقعے کو ریپورٹ نہیں کیا اگر مینجر ریپورٹ کرتے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ بورڈ آب کانڈکٹ کے خلاپورجی پر کاروائی کر سکتا تھا ذرائع کے مطابق بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنگلدیش پریمیر لیگ اور کریبین لیگ کے دوران پیش آیا ہے اور غیر ملکی لیگز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذابط اخلاق کا اطلاق نہیں ہوتا اشرینہ سبیہ کا کہنا ہے کہ میرا شہداب خان سے رابطہ پہلی بار مارچ 2019 میں ہوا تھا لیکن ورلڈ کپ کے دوران ان روابط میں تیزی اور شدت آ گئی ناظرین اشرینہ سبیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے خرچے پر ان مختلف ممالک کی سیر کی جن میں شہداب خان کرکٹ لیگز میں شرکت کرنے کے لیے جاتے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور تجزیوں کے لیے ہمارا چینل کیپیٹل پیپٹی ون سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے